ستارہ یاسین کی امی جو ہیں اچانک سعودیہ کی واپس آ رہی ہے کیا انہیں سلمہ بلیک مل کر کے واپس اولا رہی ہے یا ان کے ابو کی زہت خراب ہے ان کے ابو جو ہیں وہ ستارہ یاسین کی امی کے بنا ہے ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے یا وہ اس وجہ سے واپس آ رہی ہے یا کیا وجہ ہے یا ستارہ کے پاس رہ رہ کے وہ اب نہیں چاہی گی وہ اس بیٹی کے پاس زیادہ رہے اس بیٹی کے پاس مطلب یا پھر اپنے ہزبن کے پاس رہے جا کے اب اس بات کا اندر کا کیا سیکرٹ ہے اس بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں نائنہ نے اپنے کس رشتہ دار کو کس بڑے کو جاہل بول دیا اپنی ویڈیو میں کہ جاہلیت کی انتہا ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی باتیں آگے وائٹی پر شیئر کر دیتے ہیں تو میں کہوں گی نائنہ اس کا مطلب ہے ابھی تک تو آپ یہاں پر سب سے وڈی جاہل تھیں ٹھیک ہے اس فیملی کی جو اپنی ہر بات یہاں پر شیئر کر دیتی بلکہ یہاں پر تو شیئر کرتی تھی باہر جا کر خاندان کے افراد جن کے پاس اپنی ساری باتیں کر دیتی تھی اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ویدھیرہ علی السلام علیکم پیرز کیسے آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے رہت اللہ آپ لوگ کیسے اپنے پر گھروں میں خوش باش رکھیں جی تو دوست میں باتیں بہت سی ہیں لیکن میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں ایک سپیشل ٹاپک پر بنا رہی ہوں لیکن اس سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میری گزارش ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے چینل کا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں اگر آپ لوگ کو اچھی لگی نہیں اچھی لگی تو ابھی لائک کر دیں چلے گا بھی چلے گا اجتا یہاں پر ہم ستارہ کی امی کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ستارہ کی امی ستارہ کی ویلوگ میں جب تک میں اس کی امی کو نہ دیکھ لوں مجھے اس کا ویلوگ کچھ خالی خالی سا لگتا ہے جو خوبصورتی اس کی امی آتی ہے اس کے ویلوگ میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور چیز سے آتی ہے ویسے تو ستارہ کی ویلوگ سارہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ پل جب اس کی امی ایک چکر لگاتی ہے اپنا چہرہ دکھاتی ہے مجھے بڑا مزا آتا ہے جب مجھے کل پتا چلا کہ ستارہ کی امی جو ہیں وہ ستارہ نے پہ ویلوگ میں بتایا کہ وہ جا رہی ہے تو لیٹرلی میرا دل اتنا اپسٹ ہوا مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا تو سوچیں ذرا ستارہ کی تو وہ امی ہیں انہیں کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کیونکہ ستارہ کا کہنا تھا کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی جب سے میری شادی ہوئی تھی تو امی یہاں سے سعودیہ چلی گی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ امی میرے پاس رہے تو اسی لئے ستارہ کی امی آ گئی تھی ستارہ کے پاس لیکن اس کی خواہش بھی تھی کہ وہ ہمیشہ امی سے یہ کی بات کہتی ہوتی تھی مجھے یاد پڑتا ہے جب بھی اس کے ویلوگ میں امی مجھے چھوڑنا نہیں ہے میرے ساتھ رہنا ہے امی مجھے مجھے آپ ہمیشہ وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گی تو ستارہ کی امی بھی کہتی تھی ہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی لیکن ستارہ کا کہنا تھا کہ جب میں پریشان ہوتی ہے تو میری امی مجھے دیکھ کے اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہیں لبکہ مجھے اب اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جب ستارہ کا کیس چل رہا ہے ستارہ اتنی پریشان ہے اب جب ستارہ کو تھوڑی ڈھارس ملی ہے تو ستارہ کی امی واپس ہو دیا کیوں جا رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نمبر ایک وجوہات تو یہ ہے کہ چاچا جان جو ہیں ستارہ کے جو ہزبن ہیں ستارہ کے سوری جو چاچو بھی لگتے ہیں ستارہ کے امی کے جو ہزبن ہیں وہ وہاں پر جا کے سیٹل نہیں اپا رہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ پاری کیونکہ وہاں پر سلمہ جی ہے ان کو دھئی بلے کھلا کھلا کر ان کو اور زیادہ انہوں نے الرجی کروا دی ہے ایک دن انہوں نے خیر ہے سوپ بھی بنایا تھا یقنی بنائی تھی نہ وہ سوپ لگ رہا تھا نہ وہ یقنی لگ رہی تھی پتہ نہیں کوئی درمیان کی ہی کوئی چیز تھی مجھے لگتا ہے ابھی تک جتنی بھی کوکنگ شوکنگ ہے وہاں پر سعودیہ میں ستارہ کی امی ہی کرتی رہی ہے جو کہ سلمہ جی کو میرے خیال سے وہ نوکنیوں کے چکروں میں پڑی رہی ہیں کچھ بھی نہیں آتا تو جس کی وجہ سے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر ستارہ کے چاچو کو یعنی ستارہ کی امی کے ہزبنڈ کو تو وہاں پر ستارہ شاید اس وجہ سے ستارہ کی امی جو ہے وہ واپس لوٹ رہی ہے کیونکہ ہزبنڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ستارہ اپنے گھر میں خوش ہے جو بھی ہے ضرورت تھی وہ ستارہ کے پاس رہی ان کو بھی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو کومیٹس ہے جن کو پورا کرنا تھا سعودیہ میں جا کے جا کے وہ دوبارہ بھی سعودیہ میں جا سکیں کوئی یا شاید یہ معاملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس جا رہی ہیں اور تیسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ستارہ کی امی کو مجبور نہ کیا ہو ستارہ کی ابو کے تھرور اججگر صاحب نے اور اججگر صاحب کی بیگم نے کہ آپ امی کو یہاں پہ واپس بولائیں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی سب سے بڑی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ انہوں نے بلیک میل نہ کیا ہو وہاں پر ستارہ کی امی کو کہ آپ واپس آئیں یہ تو وہ پتہ نہیں ہر مجھے عجیب و غریب سے وہ لوگ ہیں دونوں میہیں بیوی ستارہ کی بہن تو مجھے کسی طرف سے نہیں لگتی اوریجنل بہن نہیں لگتی ستارہ کی جیسا کہ ستارہ کی دوسرے بھائی جو ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ایک تو وہ ہے نا ہمارے مامو وہ مامو صاحب نہیں دوسرے والے بھائی جو ہیں فاروق میں رہے خیال سے فاروق نام ہے شاید ان کا وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے واقعی ہی لگتا ہے کہ ان کا کوئی واقعی ستارہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ سمجھدار انسان لگتے ہیں لیکن جو سعودی اولی بہن ہے مجھے کسی پاسے سے ان کی بہن نہیں لگتی اور نہ ہی مجھے وہ ستارہ کی ماں کی وہ بیٹی لگتی ہیں وہ تو ان کی تو لڑی مجھے کچھ نینہ لوگوں کے خاندان سے کچھ اکبر فیملی جیسی لگتی ہے اکبر فیملی میں بھی کچھ فیملی میمبر جو ہیں تھوڑے سلجے ہوئے جیسا کہ بابر مجھے ان میں تھوڑا سلجا ہوا لگتا ہے ملکہ نینہ جیسی لگتی ہیں وہ مجھے سلمہ جو ہیں اس کی آتیں جو ہیں بلکل ماں سی بھانجی جو ہیں وہ ایک جیسی لگتی ہیں تو خیر یہ وجہات ہو سکتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ستارہ کی امی کے واپس آنے کی وجہ کیا لیکن اس ٹائم جبکہ ستارہ کو بہت زیادہ ضرورت تھی اپنی امی کی ستارہ بہت سٹرونگ ہو چکی تھی اپنی ماں کی وجہ سے جب ستارہ کو کیس چل رہا ہے اس کو ضرورت ہے ماں کی ستارہ سے زیادہ تو اس ٹائم پر یہ لوگ بلیک میل کر کے ستارہ کی ماں کو واپس بلا رہے ہیں بٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر انٹی جی کو واپس جانا چاہیے اس وقت میں ستارہ بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو امی کا کون کون سا وقت یاد آئے گا طیبہ کا کہنا تھا کہ جب اممہ کے ساتھ ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا تھا جبکہ اس کا کہنا تھا مصطفیٰ کا کہنا تھا جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اممہ ہمیں ملتی اممہ سامنے بیٹھے ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی اسی طرح ہی جب ستارہ کے بلوگ میں میں ستارہ کی مدر کو دیکھتی ہوں تو مجھے بھی وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ایک اپنا ہی چام ہوتا ہے اپنا ہی گھر میں ایک مزہ ہوتا ہے وہ نہ بھی کچھ کہیں نہ بھی کچھ کریں تو گھر میں موجود ہوں تو گھر کا محول بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں بلکہ ستارہ کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ بھی کرواتی تھی ستارہ کو کہیں آنا جانا پڑتا تھا پیچھے سے بچوں کو سنبھال لیتی تھی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ کیا سازش کر کیا ہی ہیں وہاں پر نینہ اور نینہ کی جو امہ ہے جو انہوں نے فوراں سے پہلے واپس بلوا لیا ہے وہاں پر کیا پلاننگ کی ہے ان لوگوں نے جو نانی ہیں جو بچوں کی نانی ہیں ستارہ کی جو ماں ہے جو واپس ظاہر ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ اللہ